بریلی میں اتحاد ملت کاؤنسل کے راشتری ادھاکش مولانا تاقیر کانگریس میں ہی سمرتھن دے چکے ہیں مولانا کا کہنا ہے کہ کانگریس وہ والی کانگریس نہیں ہے جس کو پہلے سمرتھن دیا جاتا تھا موہن بھاگوت اور مولائم سنگھ ملے ہوئے ہیں موہن بھاگوت کے اشارے پر ہی بھاجپا کے لوگ سپا میں شامل ہوئے ہیں انڈیا نیو سموادتہ آشش گپتہ نے مولانا تاقیر سے خاص باتشیت کی ذرا دیکھئے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا تاقیر جا صاحب جو اتیادے ملت کاؤنسل کے راشتری ادھاکش ہیں اور اس سمیں سرکیوں میں ہیں کیونکہ انہوں نے کانگریس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے اور بریلی میں ایک دھم سرسد بلائی تھی جس میں ان کے اوپر آروپ ہیں کہ وہاں پر بھڑکاؤ بیان دیا مولانا تاقیر جا صاحب سے پوچھتے ہیں کی کیا اسٹینڈ ہے انہوں کا اس پر مولانا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں سب سے پہلے بات جو آپ کا بیان ہے جس کو لیکھا پولی سرکیوں میں ہاں پس سمیں ہیں کس طرح کی بیان آپ نے دیا تھا جس میں بھارت کے نقشے کو برنے کی بات کی جا رہی ہے یا اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے میں سب سے پہلے آپ سے ہی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ میرا وہ بیان ساتھ جنوری کا ہے میں نے چاہے بھڑکاؤ دیا قتل کرنے کی بات کہی یا جو کچھ بھی کیا ساتھ جنوری کو کیا ساتھ جنوری سے آج تک آپ لوگ خاموش کیوں تھے آپ نے اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھائے آپ لوگوں نے میرے خلاف مقدمہ قائم کیوں نہیں کرایا میں آج تک آزاد کیوں بیٹھا ہوں جب میں نے کانگریس کا سمر سم کیا تو میرے بھاشر کی وجہ سے یا میرے کردار کی وجہ سے آپ کانگریس پر اونلی اٹھانے کے لیے اور کانگریس پر گھیلنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے رہا سوال دیش کا نقشہ بدلنے کا میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں دیش کا نقشہ بدل سکتا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ میرے نوجوانوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دو تھوڑے سے ہتھیار دے دو ہم جائیں گے چائنہ کے بورڈر پر ہم چائنہ سے لڑنے کی شکتی بھی رکھتے ہیں ہمت بھی رکھتے ہیں ہم چائنہ سے کیلاش مانسروبر آزاد کرا کے اپنے ہندو بھائیوں کو بیٹھ کریں گے ہم اسی طاقت دے دو ہمیں تھوڑے ہدھیار دے دو ہم پاکستان سے لڑکر پاکستان کو ہندوستان میں شامل کرنے کی شکتی رکھتے ہیں یہ اگر کہیں بھڑکاؤ بات ہے تو میں نے واقعی بھڑکاؤ بات کی ہے میں نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے آپ کو بھی اپنے نوجوان اگر آپ کے نوجوان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ تو بہت اپنے نوجوانوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں میں یہ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملائم سنگھ یادب اور موہن بھاگوست کی میٹنگ اگر نہ ہوئی ہوتی تو یہ ایم ایل اے اور یہ منسٹر سماج وادی میں نہ گئے ہوتے ان کو باقاعدہ شفٹ کر آیا گیا ہے اور اس دعوے کے ساتھ کہ یوگی آدھت ناس سے جو کام باقی رہے گئے آر ایس ایس کے جو کام چھوٹ گئے جو پروگرام چھوٹ گیا ہے وہ کام اکھلیش یادب سے کروایا جائے گا اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اکھلیش یادب کی خدا نہ کرے اتر پردیش میں سرکار بن گئی تو اکھلیش یادب اتر پردیش کے نتیش کمار ثابت ہونے والے ہیں بہت شکریہ ہے ملائم سنگھ نے ایک بڑا اروپ لگایا ہے کہ آر ایس ایس اور ملائم سنگھ کی بڑی ڈیل ہوئی ہے اور اکھلیش یادب جو ہے تبریش کے نتیش کمار ثابت ہوں گے اور جو منتری شامل ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی میں وہ ار ایس ایس کے اشارے پر شامل ہوئے ہیں برلی سر جیش شامل کے ساتھ آشیش کپٹا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں تحید دیجئے اجازت موسیقا